نمسکار سواگت ہے آپ کا دا نیوز پار میں ہوں آپ کے ساتھ شپرا زینی چناؤں کے بیچ اب میڈیا جگت سے جڑی ایک بڑی خبر سے آپ نے آ رہی ہے دراصل جی نیوز سے جڑی یہ بڑی خبر ہے جی نیوز کے جو سی ای او ہے ابھے اوجہ انہوں نے اپنے پر سے استفاہ دیتیا ہے یہ اچھانک جو ابھے اوجہ نے سی ای او کے پر سے استفاہ دیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک حیران کر دینے مالا فیصلہ ہے میں آپ کو بتا دوں کی جو ابھے اوجہ ہیں وہ دراصل جی نیوز میں سی ای او کے پر پر کام کر رہے تھے لیکن اچھانک ان کی چھٹی کر دی گئی ہے انہوں نے اپنے پر سے استفاہ دیتیا ہے سوال کئی اٹھ رہے ہیں کہ آخر یہ جی نیوز میں چل کیا رہا ہے اور ابھے اوجہ نے جی نیوز کے سی ای او کے پر سے اچھانک استفاہ کیوں دیا ہے میں آپ کو جانکاری دے دوں کی دراصل کچھ راجنیتک وجہ بھی اس کے پیچھے مانی جا رہی ہے سباز چندرہ جس طریقے سے لگاتار تمام ویڈیوز جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلاتفورم پر ڈال رہے تھے اچھانک کہیں نہ کہیں سرکار کو لے کر پردان منتری نریندر موڈی کے انترے گری منتری ابھی شاہ اور یہاں تک کی اتر پردیش کے مکھی منتری کو لے کر جس طریقے سے ان کا روحیہ بطلہ ہے ان سب کے بیچ یہ بڑی خبر ساتھ نے آئی ہے کہ جی نیوز کے جو سی ای او ہے ابھے اوچھا وہ دراصل اپنے پد سے انہوں نے استفاہ دیتیا ہے کمپنی کی جو ایچ آر ہے پوزہ دگل ان کی طرف سے بگاتا ایک سٹیٹمنٹ شاری کیا کیا ہے اور کہا کیا ہے کہ چار مئی دوپیر سے ان کی سیوائے بند ہو رہی ہیں ان کی جنگہ اب ڈوکٹر ایدریس لویا جو ہیں ان سے ہینڈ آورٹ لیں گے یہ جانکاری ایچ آر کی طرف سے دی گئی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھے اوچھا نے جی کیا رہا تمام سنستانوں میں پترکاروں کو بہت نقصان کیا ہے یہ دلیل دی گئی ہے بہت سارے تنگلکی فیصلوں کے قارن کے جی نیوز کرمیوں کے نشانے پر تھے بتایا یہ بھی گیا کہ جی سے پہلے ممبائی میں بھی کسی ریجنل چینل کو بند کروا کر وہ یہاں تک پہنچے تھے لیکن دراصل میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ ابھڑاس فور میڈیا کی طرف سے جو خبریں چھاپی گئی ہے اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ جی گروپ کے جو مالک ہیں سبحاش چندرہ دراصل وہی بی جی پی سے خفا چل رہے ہیں اور خفا اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ انہیں پہلے راج سبح کی وہ سانسط تھے اور دوبارہ انہیں راجستان سے ٹکٹ دیا کیا تو وہاں سے وہ جیتے نہیں اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے پردان منتری نرین ترموڈی کے اندرے گری منتری امیش شاہ اور ساتھی یوپی کے مکھے منتری یوگی آجتنات کو لائیو دکھانا بند کر دیا اپنے اس چینل پر وہ ان کی لائیو کوریج نہیں دکھائیں گے یہ دراصل فیصلہ لیا کیا اور اسی فیصلے کو لے کر اب ہے اوچھا اور سباش چندرہ کے بیس جو ہے وہ بہت بحث ہوئی ہے یہ بھی جانکاری صاحب نے آئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ سباش چندرہ نے جی نیوز پر موڈی امیش شاہ اور ساتھی یوگی کا بین کر دیا ہے جی گروپ کے کسی بھی چینل پر ابھی تین بڑے نیتاؤں کی سبھاؤں کو لائیو نہیں دکھایا جا رہا ہے تین دن پہلے جی نی شو میں سباش چندرہ نے اشاروں میں موڈی اور امیش شاہ کو دھمکی بھی دی تھی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فلال چل رہی ہیں جس کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ بحث ہوئی ہے چونکہ ابھے اوجہ جو ہیں وہ دراصل ان پر آرخوب لگایا کیا ہے کہ وہ کئی نیتاؤں سے ان کی اچھی خاصی جان پہشان ہیں وہ قریب ہیں کئی نیتاؤں کے تو ایسے میں انہیں دراصل پر سے ہٹات کیا کیا ہے اور کہا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہ بات بیجپی والوں کو ابھے اوجہ نے ہی بتائی تھی جس کو لے کر سباش چندرہ اور ابھے اوجہ میں بھی بات ہوا اس کے بعد ابھے اوجہ نے دراصل دوپیہر کو استفاہ دے تھیا استفاہ دینے کے بعد اچار ہیڈ پوجہ دنگل نے یہ میل جاری کیا ہے تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دراصل جی نیوز کے پھتر چل رہی ہیں اور جی نے پی اگ موڈی اور کینٹھوی گری منتری میشا کی خبریں 48 گھنٹے کے لیے بلاک آؤٹ کر دی ہے بلکل کوئی کبریج نہیں ہوگی یہ فیصلہ جی نیوز نے لیا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پردیب بھنڈاری کو بھی 3 سے 6 دن کے لیے آف ائر کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو جی نیوز میں ہو رہی ہیں اس کی شروعات تب ہوتی ہے جب دراصل سباز چندرہ جو کی جی گروپ کے مالک ہیں دراصل فور راجستان سے انہیں ٹکٹ دیا رہا ہے راجستان کا لیکن وہ جیت نہیں پائے اس کے بعد خبر یہ ہے کہ جی گروپ کے جو مالک ہیں سباز چندرہ ان کے مدی پردیش میں کئی کنسٹرکشن کے کام چل رہے ہیں جو کی فیلال پینڈنگ پڑے ہیں شفرا سنگھ چوہان کی سرکار سے ہی دراصل وہ خفا ہیں پردان منتری نریندر موڈی ان کے ساتھ ٹھیک سے ان کے دراصل تعلقات نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ظاہر طور پر مدی پردیش کے ویدان سباز چھناہو کی وقت شفرا سنگھ چوہان کی خلاف جی گروپ نے موڈشا کھول دیا تھا اور اس کو لے کر ہی موڈی امیشا کافی ناراض جو ہیں وہ دراصل سباز چندرہ سے تھے اور تمام ان نیتاؤں نے سباز چندرہ سے کنارہ کر لیا انہوں نے ملنے کا وقت مانگا لیکن یہ لوگ نہیں ملے جس کے بعد یہ پھراس فور میٹھیا کی ریپورٹ ہے جو میں آپ کو جانکاری تے رہی ہوں اس کے بعد خبریں یہ ہیں کہ سباز چندرہ پر جی گروپ پہ کیے گئے خپلوں کی سیوی دوارہ جانچ کی شروعات ہوئی اور مومبائی میں سیوی کا چھاپا جو ہے وہ ایس ایل گروپ پر پڑا اور اربو روپے کے لیگل طریقے سے لینٹین کی جانچ اور چھاپی ماری کا دور شروع ہوا تو سباز چندرہ اور زیادہ بوکھلا گئے حالکہ اس بیچ انہوں نے مدیپردیش کے نئے مکھی منتری موہن یادس سے بھی ملاقات کی وہ کنسٹرکشن کا کام اپنا پورا کرنا چاہتے تھے لیکن موہن یادب کو اوپر سے انسٹرکشن ملے ہوئے تھے کہ سباز چندرہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی یہ کہیں نہ کہیں کل ملا کر پوری خبر ہے اس پورے ماخنے کو لے کر کہ سباز چندرہ کو جس طریقے سے سرکار کے نوائندوں نے توجہ نہیں دی اس کو لے کر اب اس طریقے کی بھڑاس وہ نکال رہے ہیں اور سرکار کے قریبی جو بھی لوگ ان کے چینل میں کام کرتے ہیں چاہے وہ اینکر ہو چاہے وہ نیپرد پر بیٹھے لوگ ہو انہیں کہیں نہ کہیں اب نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ خبرے ساپنے آ رہی ہیں تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں سباز چندرہ کے جو تیور بدل رہے ہیں اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی تمام لوگ تمام طرح کی باتیں کر رہے ہیں کئی لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سباز چندرہ جو ہے چھناہوں کے بیچ نتیجوں کی لہر بھاپ گئے ہیں کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے اس لیے وہ پہلے ہی اپنا پالا بدل رہے ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جی نیوز کے جو جی گروپ کے مالک ہیں سباز چندرہ انہیں توجہ نہیں ملی ہے جس کے چلتے ہیں انہیں سرکار کے خلاف اس طریقے سے انہیں نہیں دکھانا انہیں لائیو سٹریمنگ رکھتے ہیں یہ تمام فیصلے جو ہے ان کی طرف سے لیے گئے ہیں اور ان سب کے بیچ جب بہت جو ہے وہ جی گروپ کے مالک اور ساتھ ہی جی نیوز کے سی ای او کے بیچ ہوئی تو کل ملا کر یہ تصفیر ستاپ نے آئی کہ سی ای او اب ہے وجہ نے اپنے پد سے استفاد دے دیا ہے کئی اور اینکرز کو نکالنے کی پرکیویا شروع ہو گئی ہے جی نیوز سے یہ بھی خبر ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کل ملا کر سبحاش چندرہ مشکل میں ہیں اور اس طرح کی فیصلے وہ لے رہے ہیں لیکن آگے دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا کچھ جی نیوز میں ہوتا ہے کیا کچھ کتیویدیا دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن پچھلے کئی مہینوں سے دیکھنے کو ملا ہے کہ جی نیوز میں بھاری اتھل فتھل ہوئی ہے اور کئی چینل انہوں نے بند کیے ہیں جن سب کے بیچ ابھی بڑی خبر یہی ہے کہ ابھی اوجہ کو جو ہے وہ درسل سی ای او کے پت سے انہوں نے استفاد دے دیا ہے اور ساتھی ساتھ تین سے چار دن کے لیے پردیب بھنڈاری کو بھی اوفیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جی نیوز میں کیا کیا ہوتا ہے فلال آپ کی اس پورے باپنے کو لے کر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں